ایک بابا جی سے پوچھا گیا بابا جی کتنی عمر ہے آپ کی بابا جی نے کہا بیٹا پندرہ سال عمر ہے میری پوچھنے والے نے کہا بابا جی لگتا ہے آپ کو جوان ہونے کا زیادہ ہی شوک چڑ گیا ہے پندرہ سال آپ کی عمر بابا جی نے کہا نہیں بیٹا جب سے توبہ کر کے اللہ سے صلح کی ہے نا پندرہ سال گزر گئے ہیں زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے زندگی وہی ہے جو مالک کی دہلیس پہ گزر جائے مالک کی چوکھٹ سے ہٹ کر گزرنے والی زندگی نوجوانوں وہ زندگی نہیں ہے وہ تو قیامت والے دن شرمندگی ہی شرمندگی ہے جمانوں اپنی زندگی کو مالک کی چوکھٹ پہ لیا اپنی جوانی کو مالک کی چوکھٹ پہ لیا جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے مالک کی چوکھٹ سے ہٹ کر گزرنے والی زندگی جو ہے وہ زندگی نہیں ہے وہ تو قیامت والے دن شرمندگی ہی شرمندگی ہے بادشاہ علاقے فتح کرتا کرتا ایک بستی کے قریب جا پہنچا تو وہاں ایک قبرستان تھا بادشاہ نے دیکھا کہ ہر قبر کی اوپر ایک ایک پتھر پڑا ہوا ہے پتھر کی اوپر مرنے والے کا نام لکھا ہوا ہے مرنے والے کی عمر لکھی ہوئی ہے بادشاہ نے پڑھا پڑھ کر حیران رہ گیا یا کہ کسی کی عمر ایک سال لکھی ہوئی ہے کسی کی عمر دو سال تین سال چار سال آٹھ سال دس سال سے اوپر کسی کی عمر نہیں لکھی ہوئی دس سال سے اوپر کسی کی زندگی نہیں لکھی خیر بادشاہ بستی کے اندر گیا بادشاہ نے جا کر پوچھا میاں یہ جو قبرستان ہے یہ بچوں کو قبرستان ہے انہوں نے کہا نہیں بادشاہ ہم تو بڑے بھی یہاں دفن کرتے ہیں بادشاہ نے کہا یا کسی کی عمر ایک سال لکھی ہوئی ہے کسی کی عمر دو سال چار سال آٹھ سال دس سال سے اوپر کسی کی عمر نہیں لکھی دس سال سے اوپر کسی کی زندگی نہیں لکھی مجھے تو لگتا ہے یہ بچوں کا قبرستان ہے تو سننے والے نے جواب دیا بادشاہ ہم تو بڑے بھی یہاں دفن کرتے ہیں وہ اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سبق دیا تھا کہ بیٹا زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے زندگی وہی ہے جو مالک کی دہلیس پہ گزر جائے بادشاہ ہم نے بڑوں کا سبق یاد رکھا ہوا ہے بھولے نہیں جس کسی نے ایک سال مالک کی چوکھٹ پہ لگایا ہے ہم نے اس کی زندگی ایک سال لکھی کسی نے دو سال لگائے ہیں کسی نے چار سال آٹھ سال دس سال کسی نے مالک کی دہلیس پہ گزارے ہیں ہم نے بس وہی زندگی لکھی ہے بادشاہ زندگی وہی ہے جو مالک کی دہلیس پہ گزر جائے مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے مالک کی چوکھٹ سے ہٹ کر گزرنے والی زندگی وہ زندگی نہیں ہے وہ تو قیامت والے دن شرمندگی ہی شرمندگی ہے اے میرے دوست مالک کی چوکھٹ پہ آیا کر اپنا سر جھکایا کر رو رو کے توبہ کیا کر مالک کو رازی کرنے کی کوشش کیا کر وہ ایک بزرگ آ رہا تھا ادھر سے نوجوان جا رہا تھا اس کے ہاتھ میں کتے کی دور تھی کتہ اس نے پکڑا ہوا تھا ادھر سے ایک بابا آ رہا تھا نوجوان نے کہا بابا جی آپ اچھے ہیں یا میرا کتہ اچھا ہے بزرگ کو ایک نوجوان کہنے لگا بابا جی ایک بات تو بتائیں آپ اچھے ہیں یا میرا کتہ اچھا ہے بابا جی کو نہ تو غصہ آیا نہ تو کوئی تکلیف ہوئی کہ یہ بچہ مجھے کیا کہہ رہا ہے بابا جی نے روتے ہوئے جواب دیا بیٹا اگر خاتمہ ایمان پہ ہو جائے تو میں اچھا نہیں تو تیرا کتہ اچھائی کی بازی لے ہی گیا ہے اپنا خاتمہ ایمان پہ مانگا کریں یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے اللہ اکبر مسجد میں آئیں نماز پڑھیں مالک کو رازی کریں بندے کہتے ہیں مجھے نماز نہیں آتی کافی لوگ کہتے ہیں ہمیں نماز نہیں آتی ہم اس لئے نہیں پڑھتے بھئی ایک بار تم مسجد میں آنا آپ کو نماز نہیں آتی چھوٹی سی کاپی لے لیں آپ ہاں کاپی لے کر آپ نماز یاد کریں مسجد میں آئیں اللہ حکم روح وضو کریں وضو کرنے کے بعد آپ آ کے امام کے پیچھے کھڑ جائیں امام قیام کرے آپ بھی قیام کریں امام رکو میں جائے آپ بھی رکو میں جائیں امام سجدے میں جائے اے بندے تو بھی سجدے میں جا اگر قبول امام کی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ رد تیری بھی نہیں کرے قبول اگر امام کی ہو گئی نہ نمال تو اے بندے رد تیری بھی نہیں ہو گی